جی خالد بھئی یہ جو ایک طلاق ہوتی ہے نا طلاق رجی یہ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک وارنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تمہیں وارنگ کیا جاتا ہے تمہیں عدد کی اندر اس کو رجوع کر لو اور اس کے بعد اگر تم دوبارہ ایسی غلطی کرو گے یا دو طلاقیں اور دے دو گے تو پھر تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو آخری لمحے تک وارنگ دیتا ہے سملنے کا موقع دیتا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ طلاق دے کر جب ان کو احساس ہو ان کے بچے ان کو تنگ کریں یا ان کو اپنا فیچر خطرے میں نظر آئے کہ بھائی ہم نے غلطی کیا تو ان کو احساس ہو جائے آئندہ یہ غلطی نہ کر سکے تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے یہ ایسی طرح ہے جس طرح بندہ گناہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے لیکن توبہ کے باوجود اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈار رہا ہے اس لیے یہ اطلاق رجی جو ہوتی ہے اور تین طلاق تک کا جو موقع ہوتا ہے یہ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی وہ اپنے گھر کو تباہ نہ کرو اپنے بچوں کو جو خدا نے تمہیں موقع دیا ہے اس کو طریقے سے تاکہ دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے لیکن جو نہ سمجھے تو پھر ان کا یہی حلوت ہے پھر بعد میں احساس ہوتا ہے پھر روتے پیٹتے ہیں پھر حلالہ کرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس وقت سب کی غیرت ختم ہو جاتی ہے جی علیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جی انہیں یہ بتائیں کہ انس کی بیوی کو ایک طلاق تو ہو گئی ہے اس کے بعد وہ ساری زندگی یہ طلاق رجی ہے عدد کے اندر وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ساری زندگی دو طلاقوں کا مالک رہے گا ایک طلاق وہ دے چکا ہے جو صورت آپ نے بتائی ہے اس صورت میں ایک طلاق ہو گئی ہے اس کی بیوی کو لیکن یہ طلاق رجی ہے اگر عدد کے اندر وہ اس سے رجوع کر لے اور اس کے بعد وہ ساری زندگی دو طلاقوں کا مالک رہے گا تو اس پہ اس کو کہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے تو بہرحال طلاق ہے وہ کسی بھی صورت میں اگر بندہ اس کو دے تو وہ ہو جاتی ہے ایک دے تو ایک ہوگی دو دے تو دو ہوں گی تین دے تو تین ہوں گی تو ایک کا تو اس نے اقرار کر لیا تو ایک تو ہو گئی ہے لیکن یہ طلاق رجی ہے عدد کے اندر جو ہے وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے اور عدد گزر گئی اگر تو اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر عورت کو آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی چاہے تو شادی کر سکتی ہے اگر اس نے عدد کے اندر رجوع نہ کیا تو عدد کے بعد اگر وہ کرے گا تو پھر اس کے لئے ان کا نکاح کرنا پڑے گا یہ حالت بھائی عدد اس کی ہوتی ہے تین منسس تین ہیز تین پیریٹ اور اس میں حلالہ نہیں ہوتا حلالہ تین طلاق کے بعد ہوتا ہے اس میں صرف نکاح ہوگا عدد گزرنے کے بعد اگر ہوا تو تو عدد سے پہلے اگر وہ عدد کے اندر تین مائنے کے اندر اندر وہ رجوع کر دیتا اس نے صرف یہی کہنا ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں بس اتنے الفاظ ہی کہنے تو اس کا رجوع ہو جائے گا اور نکاح کے بعد بھی وہ ساری زندگی دو طلاقوں کا مالک رہے گا عدد کے بعد اگر نکاح کیا پھر بھی وہ دو طلاقوں کا مالک رہے گا اور رجوع کیا پھر بھی دو طلاقوں کا مالک رہے گا وہ جو ایک طلاق دے چکا ہے وہ ہو چکی ہے لیکن وہ طلاق رجی ہے